کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج لے کی آئی ہوں میں گے ہوں کے آٹے کی ایک اور ٹیسٹی سی اور کرسپی سی ریسٹی تو اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور اس کے ساتھ انجوئے کریں گے ہم چائے چائے کے ساتھ ہمیں کچھ قرارہ سا کرسپی سکھانے کا مان ہوتا ہے اس ٹائم آپ اس ریسپی کو بنا کر انجوئے کر سکتے ہیں اور بنا کر رکھ لیجئے پندرہ سے بیر دن تک یہ ریسپی خراب نہیں ہوگی اور جب آپ کمان ہو اس ٹائم آپ اس کو نکالیے اور چائے کے ساتھ انجوئے کیجئے مہمانوں کو بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے یہ ریسپی جان لیتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک برطن میں لیں گے ہم گے ہوں کا آٹا تو ایک کپ میں نے یہاں پر گے ہوں کا آٹا لیا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کرسپی کرنے کے لیے ایک چوتھائی کپ کے قریب لیا ہے چاول کا آٹا آپ یہاں پر سوجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہ ہوں تو آپ کیا کرنا ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو اس کے بعد اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو اس سب سے پہلے لیں گے ہم آدھا چمچ اجوائن جس کو ہلکا سا کرش کر کے لے لیں گے جس سے اس میں خوشبو بہت اچھی آئے گی اس کو بھی اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ہمیں نمک تو آدھا چمچ میں نے یہاں پر نمک لے لیا ہے نمک ڈال لینے کے بعد ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ میں نے لی ہے یہاں پر کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو ڈال لینے کے بعد اس میں ہم نے ڈال لینے ہیں ایک چمچ تل تل ڈالنے سے جو ناستہ ہے وہ اس میں اچھا سا کرنچ جاتا ہے اس کے بعد تین سے چار چمچ میں نے یہاں پر ریفائنڈ ہو لیا ہے اس کو بھی اس میں ڈال کر اچھا سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا یا سوجی نہ ہو تو آپ یہاں پر ریفائنڈ کی کونٹیٹری تھوڑی سی بڑھا دینا جس سے آپ کا ناستہ تب بھی بہت زیادہ کرسپی اور خستہ بنے گا اس کے بعد پانی ڈال کر اس کا ایک آٹا تیار کر لیں گے تو سوری فرنٹس میں یہاں پر ہلدی ڈالنا بھول گئی تو تو آٹا چمچ میں نے یہاں پر کلر کے لیے ہلدی ڈال لی ہے آپ پہلے ہی ڈال لیجیے اور پانی ڈال کر اس کا ایک آٹا تیار کر لیں گے تو آٹا ہمیں نہ تو زیادہ loose نہ ہی زیادہ tight کرنا ہے ایک medium size کا آٹا تیار کر لینا ہے اس کو ہلکا سا rest دیں گے تب تک اس کے بعد میں نے 5 سے 6 چمچ ریفائنڈ ہو لیا ہے اس میں 3 سے 4 چمچ آٹا ڈالیں گے اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے جب یہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے ساری گھوٹلیاں ختم کر لینے ہیں اس کے بعد اس کو رکھیں گے سائیڈ بے اس کے بعد جو آٹا تھا اس کو لے لیں گے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے اس کو سوفٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے دو پیڑے ایکول سائز کے پیڑے ہم توڑ لیں گے تو اس طریقے کے ہمیں دو پارٹ میں میں نے اس کو دیوائیڈ کر لیا ہے اور ایک گھولا تیار کر لیا ہے تو اس طریقے سے پہلے ہم ایک پہلا والا پارٹ لیں گے اور سوڑا سا آٹا ڈال کر اس کے ایک روٹی بے لیں گے تو اسے ہمیں روٹی زیادہ موٹی نہیں رکھنی ہے نہ ہی زیادہ پتلی رکھنی ہے تو ایک بڑی سی روٹی میں نے تیار ہو چکی ہے اس کے بعد کیا کریں گے جو ہم نے گھی اور آٹے کا گھول تیار کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے اس پہ فلا لیں گے تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی ہے اچھے طریقے سے جو گھول ہے وہ لگا لینا ہے سارے جگہ پر اور اس کے بعد ایک کونے سے اٹھاتے ہوئے ٹائٹ سا اس کو رول کر لینا ہے لوس نہیں کرنا ہے بلکل ٹائٹ لی اس کو ہم نے رول کرنا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو رول کر لوں گی جب یہ رول ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کو رکھیں گے ہتیلی سے اس کو ہلکا سا فلیٹ کر دیں گے اس کے بعد بیلن لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہم بیل لیں گے تو اسے ہمیں تھوڑا سا لمبائی میں اور تھوڑا سا چوڑائی میں اس کو بیل لینا ہے تو تھوڑا سا آٹا لگا لیں گے جس سے چپکے نہیں اس طریقے سے بیل لینے کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہم نے گھول تیار کیا تھا اس کو بھی اس پہ اچھے طریقے سے فلال لیں گے تو اچھے طریقے سے فلال لینے کے بعد اس کو ایک فولڈ ہم اور کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم بیل لیں گے زیادہ نہیں بیلنا ہے ہلکا سا بیل لیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم چاکو لیں گے چاکو کی سائتہ سے آدھے دینچ کے ہم نے پیس ہے وہ کٹ کر لینے ہیں آپ نے جتنی چوڑے پیس تیار کرنے ہیں اتنے سائز میں آپ اس کو کٹ کر لیجئے تو اس طریقے سے میں سارے پیس ہے وہ کٹ کر لوں گی تو ایک کی بار میں کافی سارا سناک ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں اس میں کتنی ساری لیئر آئی ہیں تو دوسرے پارٹ کو بھی میں اسی طریقے سے بنا لوں گی اس کے بعد تیل گرم کریں گے تیل جب اچھا سے گرم ہو جائے گا گیس کا فلم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اس کے بعد ایک انگناستے کو اس میں ڈالتے جائیں گے اور ڈال لینے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بلکل نہیں ہم چھیڑیں گے اس کے بعد جس میں ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع کر دے گا تو اس کو پلٹتے ہوئے دونوں طرف سے ہمیں کرسپی گولڈن براؤنے تک تل لینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے لو ٹو میڈیم گیس پر اچھے طریقے سے کرا رہا ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو نکال لیں گے تو اسی طریقے سے سارے ناستے کو ہم نے تیار کر لینا ہے تو دیکھیں میرا کتنا کلکرا اور کریسپی سار گیہوں کے آنٹے سے ناستہ تیار ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ انجوئے کر رہی ہوں چائے تو ایک بار آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہ ریسپی بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو پسند آئے گی ایک بار آپ اس کو بنا کر رکھ لیجئے پندرہ سے بیس زندگی دن تک کہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی اور جب آپ کو چائے کے ساتھ کچھ خانے کا منہ ہو اور نکالی اور انجوئے کیجئے اگر فرنڈز میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمٹ ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں نہیں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی